خدا ہم یہ سمسیح کے مقدس اور پاک نام میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام پہنچیں ساوٹیشن ہوپ چرچ خدا ہم کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو اور آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس نئے دن کے لیے مارٹ کے مہینے کے آخری دن کے لیے اور آج ہم کتیس میں آئیت کتیسمہ باپ جو ہے اس کو ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں مثال کی کتاب کا کتیسمہ باپ دبوکہ پراوربز چیپٹر تھرٹی ون گوڈ مارننگ ایوڈیون می گاڈ بلیس یوال اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں ہیں آپ خدا کے پاک کلام کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور بائبل مقدس کو میرے ساتھ کھولیں اور ہم سب مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کریں اور میں آپ جانے ہم جانا رہی عبیرہ زبان کی جانا عبیرہ ہم میرے کریں اور میں جانے ہم جاناو لڑی گاڈ کھلیں اور میں میں ہم میرے کریں آپ کے کامی شمالت کی تلony دبوکہ پراوربز چیپٹر اہم میں اردو زبان میں بائبل مقدس کو آپ کے لیے تلاوت کروں گا اور آپ کی جو بھی لینگویج ہے آپ اس لینگویج میں خدا کے باب کلام کو کھولیں I'm going to read in Urdu language and whatever language you have Please open your Bible اکتیس میں باب کی پہلی آیت سے اس طرح سے شروع ہوتا ہے لیمیول بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں اے میرے بیٹھے اے میرے رحم کے بیٹھے تجھے جسے میں نے نظر مان کر پایا کیا کہوں اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کے پر اپنا نکال بادشاہوں کو اے لیمیول بادشاہوں کو میخوری زیبا نہیں اور شراب کی تلاش حاکوں کے شائعہ نہیں مبادہ وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو تلخ جان ہے تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے اپنا مو گنگے کے لیے کھول ان سب کی وقالت کا جو بے کس ہیں اپنا مو کھول اور راستی سے فیصلہ کر اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر تو مرچان سے بھی بہت زیادہ ہے اس کے شہر کا دل دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی بدی نہ کرے گی وہ اون اور کتان ڈھونٹی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے وہ صداگروں کے جہازوں کی ماند ہے وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے وہ رات کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اپنی لہنیوں کو کام دیتی ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے وہ مضبوطی سے اپنی کمر بانتی ہے اور اپنے بازوں کو مضبوط کرتی ہے اور اپنی صداگری کو سود مند پاتی ہے رات کو اس کا چرار نہیں بجتا وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں وہ مفسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے ہاں وہ اپنا ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں دوتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک صرف پوش ہے وہ اپنے لیے نگاری اور بالا پوش بناتی ہے اس کی پشاک مہین کتانی اور ارگوانی ہے اس کا شہر پھاٹک میں مشہور ہے جب وہ ملک بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیجتی ہے اور پٹکے صداگروں کے حوالے کرتی ہے عزت اور حرمت اس کی پشاک ہے اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے اس کے موں سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اس کی زبان پر شکت کی تاریم ہے وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کہلی کی روٹی نہیں کھاتی اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں اس کا شہر بھی اس کی تاریف کرتا ہے کہ بطھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تُس سب پر سبقت لے گئی حسن دھوکہ اور جمال بے سبات ہے لیکن وہ عورت جو خداون سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی اس کی محنت کا عجر اسے دھوٹ اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کرو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کرو خداون کے کلام کے پڑے جانے پر خداون کی برکت ہو اور آج یہ دن کے لیے جب بلخصورس خواتین کے لیے آیت ہے اس کو میں آپ کے ساتھ ایک بار پڑے دیتا ہوں وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونیوں کو کام دیتی ہے وہ کسی کھیت کے بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے کیونکہ یہ حصہ جو میں نے آپ کے ساتھ تلاوت کیا ہے یہ عام طرح مدد کے موقع پر تلاوت کیا جاتا ہے لیکن یہ خوبصورت چپٹر ہے اس میں حکمت اور دانش کی باتیں ہیں اور لینڈو البادشاہ کا ذکر ہے کہ اس کی ماں کس طرح سے اس کو جو ہے وہ نصیحت کرتی ہے اور میں انگلیس بائی بیل سے بھی آپ کے لیے ان آیات کو تلاوت کروں گا اور ورس پیفٹین اور میں ہوں گے گے نیو کنگ جیمز ورچن سو ہم یہاں اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جو ورچس جو ہے وہ بیمن یا وائف کا ذکر جو ہے وہ یہاں بھی کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ محنت کرتی ہے اور وہ اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث ہوتی ہے اور یہ تمام قواتین کے لیے جو بیوی ہے یا ماں ہے ان کے لیے ایک بہت اچھا سبق ہے اس میں کہ انہیں کس طرح سے آپ نے خاندان کے اندر رہ کر آپ نے زندگی کو گزارنا ہے اور کس طرح انہیں آپ نے خاندان کو لیڈ کرنا ہے آپ نے خاندان کی کس طرح سے انہوں نے نگبانی اور چپانی کرنی ہے تو میری دعا ہے کہ خدا نگل سب کو برکتے خدا نگل سب کو اپنی سلامتی میں رکھے اور اپنی ہفاظت میں رکھے اور وہ خدا کے جلال کے لیے جو ہے وہ کام کرتی رہی عزیزو آج یہ دن سے جو میں آپ کے ساتھ تھوڑا وقت بگاروں گا اور آنے والے دنوں میں بھی وہ ہم کلسیوں کے خط پر جو ہے وہ بائیل سٹیڈی جو ہے وہ کریں گے اور کلسیوں کا خط جو ہے آج اس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت آپ مجھے فیس بک پر بھی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ یوٹیوب پر بھی جو ہے وہ آپ مجھے جو ہے وہ دیکھ سکیں گے اور مارشا اس وقت جو ہے وہ یوٹیوب کے لیے جو ہے ویڈیو تیار کر رہی ہے اور میں بہترین مارشا ہی اس میکنگ ای ویڈیو فر یوٹیوب اور میں بہترین ہوں گے سمال بائیل سٹیڈی اور میں کلسیوں کے خط کے پہلے باپ کی آٹھ آیات آپ کے ساتھ تلاوک کرنے جا رہا ہوں کلسیوں کا خط اس کا پہلا باپ اور اس کی آٹھ آئیات آئیے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو کھولیں کلسیوں کا خط اور اس کا پہلا باپ اور اس کی پہلی آٹھ آیات پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول اور بھائی تھے موتھی اس کی طرف سے مسیح میں ان مقدسوں اور اماندار بھائیوں کے نام جو کلسے میں ہیں ہمارے باپ خدا کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خدا مند یہ مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح یسو پر تمہارا ایمان ہے اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے جس کا ذکر تم اس خوشکبری کے کلام میں حق میں سن چکے ہو جو تمہارے پاس پہنچے ہیں جسے سارے جہان میں بھی پھل دیتی اور ترقی کرتی جاتی ہے چنانچہ جس دن سے تم نے اس کو سنا اور خدا کے فضل کو سچے طور پر پہٹانا تم میں بھی ایسا ہی کرتی ہے اس کی تعلیم تم نے ہمارے عزیز ہمخدمت افراز سے پائی جو ہمارے لئے مسیح کا دیانت دانت خادم ہے اور اس نے تمہاری محبت کو جو روح میں ہے ہم پر ظاہر کیا اور انگلیس بیگل میں سے انگلیس تعلیم میں سے اس طرح سے میں آپ کے انگی طلاف کرنے جا رہا ہوں ہمیں گوئید بیگلی from english bible ایک پال an apostle of christ jesus by the will of god and the trinity our brother to the saints and the faithful brother in christ at kose grace to you and peace from god our father we always thank god the father of our جو En behind you Because we have heard of your faith in Christ Jesus And of the love which you have for all the saints Because of the hope laid upward you in heaven Of this you have heard before in the word of the truth the gospel which has comes to you As indeed in the whole world it is bringing a fruit and growing so among yourself from the day you heard and understood the grace of God in truth as you learned it from Ephraim our brother and our beloved fellow servant he is a faithful minister of Christ in our behalf and has made known to us your love in spirit this is the word of the Lord Amen عزیزوں میں نے آپ کے ساتھ کلشیوں کے خط کے پہلے بار کی آٹھ آیات جو ہیں ان کو تلاوت کیا ہے اور جب ہم اس شہر یعنی کلسے کے بارے میں جو ہے جاننا چاہیں تو میں چند ایک جو ہے وہ طورت کے طور پر یا انٹروڈیکشن کے طور پر جو ہے باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں I want to talk about the city of کلسے اور جب ہم اس سیٹی کے بارے میں جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں یا ہم سمجھنا چاہتے ہیں یہ شہر جو ہے یہ کہاں آباد تھا تو سیٹی باز ان ایجا مائنر مارڈن ڈی ٹرکی تو کلسے شہر جو ہے یہ موجودہ ٹرکی جو ہے وہاں یہ شہر جو ہے موجود تھا اور اس وقت اسے ایجا مائنر یا ایجا کوشت کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا تھا اندر میجر ٹریڈ روڈ بیٹوین ایفسس این ایفریٹیز یعنی یہ اس تجارتی شہرہ پر واقع تھا جو ایفسس اور افراد جو ہے اردو میں ہم اسے کہتے ہیں ایفریٹیز جو ہم اسے انگلیس میں کہتے ہیں اس شہرہ پر جو ہے اس کے قرمیان میں واقع تھا اور یہ شہر جسے ہم کلسے کے نام سے جانتے ہیں یہ شہر جو ہے یہ تقریباً آہ ہنڈرڈ مائل ایس ٹو ایفسس یہ ایفسس شہر جو تھا اس سے تقریباً سو میل کے فاصلے پر مشرق میں جو ہے یہ واقع تھا دہ چرچ واس پلینٹڈ آہ پراملی ٹی ای ایڈی فیپٹی ٹو اور فیپٹی فائب کے درمیان یہ چرچ جو ہے یہ جو ہے وہ مارزے کو جود میں آیا اور ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ چرچ جو ہے اس کا جو پلینٹر تھا اس کا نام جو ہے وہ افراس ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہاں ساتھ می آیت میں پڑھا ہے اس کی تعلیم تم نے ہمارے عزیز ہم خدمت افراس سے پائی جو ہمارے لئے مسیح کا دیانہ دار خادم ہے اس کے بارے میں پانو سرسول کہتا ہے اگر میں انگلش میں سات می آیت کو پڑھا تو وہاں لکھا ہے تو ہمیں یہ بہاب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس چرچ کا جو پلینٹرز تھا یا اس چرچ کو جو ہے وہ قائم کرنے والا تھا اس کا نام افراس ہے اور اس کے لئے خدا مند کا بندہ مقدس پانو سرسول جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح کا دیانہ دار خادم ہے اور اس نے اس چرچ کو جو ہے وہ جو ہے وہ قائم کیا اور مقدس پانو سرسول نے کبھی جو ہے وہ شخصی طور پر یا اس نے جو پیس ٹو پیس اس شہر کو اس چرچ کو جو ہے وہ کبھی وزٹ نہیں کیا تھا اور یہ ان کو جو ہے وہ خط جو ہے کے ذریعے سے ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور روٹ وائل ہی واز ہاؤس اریسٹرین روم اور مقدس پانو سرسول نے جب یہ خط لکھا ہے کیونکہ اس کا جو آؤثر ہے the author of the letter of the book is Apostle Paul کیونکہ ہم پہلی آیت میں دیکھتے ہیں پانو سرسول کی طرف سے جو خدا کی مرسی سے انسیح یسو کا رسول ہے اور بھائی تھے موتی اس کی طرف سے I Paul and Apostle of Christ Jesus by the will of God and the Timothy of our brother تو یہ خط جو ہے مقدس پانو سرسول نے جو ہے وہ لکھا ہے ان سے کی چرچ کو انسیح کی کلیسیا کو جب وہ روم میں جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ تھا یعنی گھر میں قید تھا تو اس نے قید میں سے یہ خط جو ہے وہ لکھا ہے اس چرچ کو اور ہم جب ایمال کی کتاب کو دیکھتے ہیں اور ایمال کی کتاب کا اٹھائیسوہ باب اور اس کی تیس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو کھول کر ایمال کی کتاب کے اٹھائیسوہ باب کی تیس آیت کو ہے اس کو جو ہے وہ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ پانو سرسول جو ہے وہ روم میں قید تھا اور وہاں قید سے یہ خط جو ہے وہ لکھتا ہے اور وہ پورے دو برس اپنے قرائے کے گھر میں رہا تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ قرائے کے گھر میں یہاں وہ تھا وہاں پر وہ ہوس آریست تھا اور وہاں سے یہ خط جو ہے وہ قرصے کی کلیسیا کو لکھتا ہے اور یہ خط اس نے تقریباً جو ہے وہ ساٹھ ایسوی میں یعنی سسٹی ایڈی میں جو ہے یہ لیٹر جو ہے اس نے اس کے لیسیا کو لکھا ہے اور اس کے جو ریسپینٹ تھے یا جس کی آرڈینس تھے جن کو اس نے خط لکھا ہے ان کے بارے میں ہم دوسری آیت میں پڑھتے ہیں مسیح میں ان مقدس اور ایماندار بھائیوں کے نام جو قرصے میں ہیں تو دا سینٹس اور دا فیتفل بردرن ان کرائیسٹ ایڈ کلسے یعنی کلسے میں جو ایماندار لوگ ہیں ان کے جو ہے یہ خط اس نے لکھا ہے کلیسیا کو جو کلسے کی ہے اس کو اس نے خط یہ لکھا ہے تو اس کا مقصد کیا تھا کہ پاروسرسول جو ہے وہ ان کو یہ خط لکھ رہا ہے مقصد یہ تھا کیونکہ کلیسیا کے اندر جو ہے وہ بیدتیں جو ہے وہ یعنی غلط تعلیم اور جو کلس تھی اس وقت کی ان کی جو ہے مکشب بھی جو ہے وہ اپنی شہید تعلیم کے اندر تھا اور پاروسرسول جو ہے اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہے کریکشن کرنا چاہتا ہے اور وہ ان کو یہ بتانا چاہتا ہے اس کا پرپس یہ تھا کہ کرائیسٹ ایڈ لارڈ اوور آل کرییشن خداون یہ سمسی جو ہے وہ ساری کائنات کا مالک ہے اور وہ مسیح خداون کی he was presenting the lordship of jesus christ خداون یہ سمسی جو ہے وہ ہر ایک چیز پر پیار رکھتا ہے چاہے وہ ہمیں نظر آتی ہے یا ہمیں نظر نہیں آتی ہے چاہے وہ دیدنی ہے چاہے وہ نادیدنی ہے یعنی visible ہے یا invisible ہے خداون ہر اس چیز کا جو ہے مالک ہے اور جب وہ lordship کی بات کرتا ہے the lordship of jesus christ تو ہمیں ایک بات جو ہے وہ یہاں سمجھنی ہوگی کہ jesus is not separated from god he is a very close relationship intimate relation with his father یعنی خداون یہ سمسی جو ہے وہ اپنے باپ خدا سے جدا ہرگس ہرگس نہیں ہے خدا باپ کے ساتھ اس کا intimate جو ہے وہ relation ہے کیونکہ خداون یہ سمسی نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا میں باپ میں ہوں اور باپ جو ہے وہ اب مجھ میں ہے اور ہم یہاں جو ہے وہ باپ جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے جو پریکٹ کرنا چاہتا ہے جو غلط تعلیم وہاں پر جنم لے رہی تھی یا موجود تھی اس کے بارے میں اس کو defend کرنے کے لیے اس کو oppose کرنے کے لیے اس نے یہ خط ان کو لکھا ہے ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خداون یہ سمسی کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں تیسری آج میں کہتا ہے we always thank God the Father of our Lord Jesus Christ when we pray for you تو یہاں پر جو ہے وہ دعا بھی کرتا ہے اور خدا کا شکر بھی کرتا ہے اس کے لیسیا کے لیے اور ان سے وہ یہ کہہ رہا ہے دعا کر کے اپنے خداون یہ سمسی کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتا ہوں وہ دعا کرتا ہے پلسے کی کلیسیا کے لیے اور خدا باپ کا شکر کرتا ہے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح یسوع پر تمہارا ایمان اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو تو یہاں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا سنا ہے یہ information کس نے جو ہے وہ provide کی ہے پاروسرسول کو یہ information جو ہے وہ افراسٹ اس church کا planters تھا جو اس church کو organize کرنے والا تھا اس کی طرف سے یہ خبر جو ہے یہ اس کو مری تھی یہاں مجھے کہتا ہے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح یسوع پر تمہارا ایمان اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love which you have for all saints یعنی یہاں دو چیزیں ہیں جن کا چوتھی آیت میں مذکر کر ہے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح یسوع پر تمہارا ایمان ہے اور عزیزو ہم اس بات پر جو ہے غور کریں کیونکہ ہمیں خداون یہ سمسیح پر ایمان لانے کی انتہائی ضرورت ہے کیونکہ ہماری نجات خداون یہ سمسیح پر ایمان لانے کے وسیدے سے ہے اگر ہم آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خداون یہ سمسیح پر ایمان جو ہے لانا انتہائی ضروری ہے اور پلسے کی خلیسیح جو ہے وہ خداون یہ سمسیح پر ایمان رکھتی ہے کیونکہ خداون یہ سمسیح کے بغیر میں نے کل بھی کہا تھا کہ نجات نہیں ہے انسانوں کو آسمان کے تلے زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رسول کہتا ہے ایمان ہے اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کا ایمان خداون یہ سمسیح پر ہے اور دوسری خوبی تو ہے ان کی یہ ہے کہ وہ مقدسوں سے ایمانداروں سے محبت کرتے ہیں اور یہاں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ ہم خداون یہ سمسیح پر ایمان رکھیں اور خدا کے لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں کیونکہ جب آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو آپ خدا سے محبت کرتے ہیں جب آپ خدا کی لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ خدا انیس مسیح سے محبت کرتے ہیں اور ہم دیکھنے کے یہ خوبی تھی کلسے کی کلیسیا میں اور جس کا ذکر جو ہے وہ رسول کہتا ہے کہ مسیح یسو پر تمہارا ایمان ہے اور مقدس لوگوں سے تم محبت رکھتے ہو اور اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام حق میں سن چکے ہو تو کہتا ہے کہ اس امید اب ان کا ایمان ہے اور پھر ان کی خوب ہے یہاں ایمان ہے خوب ہے اور محبت یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں اور جب ہم ان تینوں چیزوں کے بارے میں مقدس پالوس رسول نے کرنچس کی کلیسیا کے نام جو پہلا خط لکھا اس کے تیرے باپ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی آخری جو آیت ہے بڑے خوبصورت لفظ ہیں اور محبت نے کہا ہے غرص ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے تو یہاں پانوس رسول جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ کیا ایمان امید اور محبت اور اس نے کہا کہ محبت جو ہے ان تینوں چیزوں سے جو ہے وہ تینوں چیزوں میں افضل ہے اور ہمیں ہمیشہ اس بات پر جو ہے وہ غورت کرتے رہنے کی ضرورت ہے اور یہاں رسول یہ کہتا ہے کیونکہ امید کیا ہے کیونکہ یہاں امید کا ذکر ہے ان کی امید ہے ہمیشہ کی زندگی اور میری اور آپ کی امید بھی یہی ہے ہم اسی لئے خدا اور اس کے بیٹے خداونگی سنسی پر ایمان رکھتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اس کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور جو حکم خداونگی سنسی کی طرف سے ہمیں ملے ہیں خدا بھاپ کی طرف سے ملے ہیں ہم ان پر اس لئے عمل پیرا رہتے ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ ہم بنائے رکھتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں دیر خوب واز ایٹرنل لائف ہمیشہ کی زندگی اور میرے عزیزو ہم سب کی یہ امید اور خوب ہونی چاہیے ہمیشہ کی زندگی اور ہم یہاں خداونگ کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں لکھے جس کا ذکر تم پانچویں آدم لکھے اس امید کیوں چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام میں حق سے سن چکے ہو یا خوشخبری یعنی گوڈ نیوز کی بات کرتا ہے اور گوڈ نیوز جو ہے گاسپل جب ہم کہتے ہیں انجیل جب ہم کہتے ہیں تو یہ گوڈ نیوز ہے یہ خوشخبری ہے اور کہتا ہے تم نے اس خوشخبری کے کلام کے وسیلے سے یہ بات سنی ہے کیونکہ پانچویں آدمی جس کا ذکر تم نے اس خوشخبری کے کلام حق سے یعنی باری پر مقدس جو ہے یہ کلام ہے یعنی سچائی کا کلام ہے جو ہے یہ سچائی پر مدنی ہے اور ہم اسی لیے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پدائش کی کتاب کے پہلے باب سے دے کر مقاشقہ کی کتاب کے آخری باب کی آخری آیت تک یہ خدا کا کلام ہے یہ خدا کے مو کی باتیں ہیں اس کے لیے کہا جاتا ہے The breath of God یعنی یہ خدا کے اندر سے نکلی ہوئی باتیں ہیں یہ خدا کا کلام ہے اور یہاں رسول یہ کہہ رہا ہے جس کا ذکر تم اس خوشکردی کے کلام حق میں سن چکے ہو ہم ہمیشہ کی زندگی کا ذکر خدا کے کلام میں سے حاصل کرتے ہیں اور ہم خدا کے کلام میں سے سیتے ہیں کہ جب ہم ایک کچھ سے محبت کرتے ہیں ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور ہم خدا کے کلام میں سے یہ بات سیتے ہیں کہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں خدا کے بیٹے خدا باپ پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نجات کا سبب بنتا ہے یہ ہماری نئی زندگی کا سبب بنتا ہے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے جو ہے اس میں خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں اور چھٹی آیت میں لیتا ہے جو تمہارے پاس پہنچی جیسے سارے جہان میں بھی پھل دیتی اور ترقی کرتی جاتی ہے جنہاں جس دن سے تم نے اس کو سنا خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانا اور تم بھی ایسا ہی کرتے ہو یہ کہتا ہے کہ اب یہ جو خوشخبی ہے یہ انجیم جو ہے یہ پھیل رہی ہے اور ہم خدا کے کلام میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے اس وقت کی جو موجودہ دنیا تھی وہاں جو ہے وہ پہنچ سکا تھا کیونکہ اب محال کی کتاب کو آپ پڑھتے ہیں اور اس کے دوسرے بات کو اور وہاں بہت ساری کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے جنہوں نے خدا کے کلام کو سنا اور پھر خدا کے کلام کو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے اور ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ایمال کی کتاب کے دوسرے باپ میں یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ آچرش کا جو ہے وہ برٹ دے ہے جہاں آچرش جو ہے اس نے جنم لیا ہے تو عزیز ہو جب ہم یہاں پر سیکھتے ہیں ایمال کی کتاب کے دوسرے باپ کی پہلی آدمی جب عیدے پہنتی کوس کا دیتایا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے جہاں خدا کا پاک رو جو ہے ان پر نازل ہوتا ہے اور اگر ہم یہاں خدا من کے کلام مقدس میں آٹھویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے حالانکہ ہم پاٹھی اور مادی اور اعرامی اور مصفتامیہ اور یہودیا اور کیپدوکیا اور پینتوس اور آسیا اور فرولیا اور پنفولیا اور مصر اور لپوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو کرینی کی طرف سے طرف ہیں اور رومی مسافر کا یہودی خواہ ان کے مرید اور کریٹی اور عرب ہیں مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے تو عزیز و حمد یہاں جو ہے آٹھ میائے سے جو ہے میں آپ کے لئے پڑھ رہا تھا اور ہمارے پڑھ رہا تھا ہوتا ہوتا جس کا اپنی زید کی طرف فرولیا اور پیمفولیا اور پرزیزی اور seatingیاب پڑھ رہا تو رہنے اور پینتوس اور رہنے اور رو�ی رہنے پروسلیٹس سرٹیلز اور ایرابین وی ہیر دن تیلیگ ان آور اون ٹھنگ دمائی ورکس اپ گاڈ یہ تمام ممالک کے لوگ جو ہے وہ وہاں واجود تھے انہوں نے جو ہے خدادم یسوسیٰ کے پیغام کو سنا اور پھر وہ اپنے ساتھ جو ہے اس پیغام کو لے گئے اور جہاں جہاں وہ گئے انجیز جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ گئی اور ہم سکتے ہیں اسی کی تعلیم تم نے ہمارے عزیز ہم خدمت افراس سے پائی جو ہمارے لیے مسیح کا دیانت دار خادم ہے اب وہ کہتا ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس چرچ کا جو پلینٹر تھا وہ افراس تھا اور کہتا ہے کہ وہ دیانت دار خادم ہے اور یہاں تمام جو اس مسیح کے خادم ہیں ان کے لیے بہت بڑا جو ہے سبق ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ they have to must serve the Lord with honesty they have to serve and take care of the people of Jesus Christ with honesty یعنی وہ دیانت داری کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی خدمت کریں اور وہ لوگ جو ان کے سپرد ہیں دیانت داری کے ساتھ اور ان کی جو ہے وہ گلہ بانی کریں اور ہم یہاں خدا من کے کلام میں سسیتے ہیں کہ یہ خوبی جو ہے افراس میں پائی جاتی تھی اور آج تمام جو خدا کے قادم دنیا بھر میں ہیں ان میں یہ خوبی پائی جانی چاہیے مسیح کا دیانت دار خادم کیونکہ بائی بن مقدس میں لکھا ہے کہ جب مسیح خدمت دیتا ہے جب خدمت کے لیے بلاتا ہے خدمت کے لیے چنتا ہے تو وہ دیانت دار سمجھ کر ہمیں خدمت دیتا ہے کیونکہ یہاں جب ہم جو ہے پلشیوں کے خط کو پڑھ رہے تھے اور پہلی آدم نے کہا یہ یسو کی طرف سے جو خدا کی مرسی سے مسیح یسو کا رسول ہے اور بھائی تموٹی اس کی طرف جہاں کہتا ہے پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرسی سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ جو ہے وہ رسول نے بنا میں نے اپنے آپ جو ہے اس خدمت کو اپنے رئے نہیں چنا ہے بلکہ میں خدا کی مرسی سے ہوں اور مسیح یسو کا رسول ہوں اور میں مسیح کا بھیجا ہوا ہوں اور یہ ہم یہ بات سکتے ہیں کہ بارہا پالوس رسول نے اپنی زندگی میں اپنے جو آپ کو جو ہے اپنے قردینشل جو ہے وہ پیش کیا کیونکہ پالوس رسول جو تھا مسیح خداون کے بارہ شاگردوں میں شامل نہیں تھا یہ بات میں اس نے مسیح خداون جب اس کو دمشق کی راہ میں ملا تو مسیح خداون نے یہ خدمت اس کے سپورت کی تھی اور ہم یہ بات سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس کو ضرورت پیش آتی تھی کہ وہ اپنا قردینشل جو ہے وہ پیش کرے کہ وہ کس طرح سے رسول بنا ہے اور وہ بیان تک تھا کہ میں خدا کی مرضی سے ہوں اور میں جس مسیح کا رسول ہوں میں خدا کا بلایا ہوا ہوں اور یہاں ہم یہ بات سکتے ہیں کہ ہر ایک قادم کے لیے دیار انتار ہونا بہت ضروری ہے اور اس اس نے تمہاری محبت کو جو روح میں ہے ہم پر ظاہر کیا اور کہتا ہے یہ خبر کس نے دی میں نے شروع میں کہا یہ فراس نے جو پاولوس حصول کو دی اور اس نے بتایا کہ خود سے کے لوگ جو ہیں ان کی محبت خدا کے لوگوں کے لیے کیا ہے مسیح یسو پر ان کا ایمان جو ہے وہ کیا ہے اور کہتا ہے محبت کو جو روح میں ہے ہم پر ظاہر کیا تو ہمیں آج خدا کے کلام میں سے میں آپ کے ساتھ تین باتیں جو ہے وہ چھوڑے جاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم مسیحی جو ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہماری جو مسیح لوگ جو ہیں ہاں جو مسیح کے شاگرد ہیں ان کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے اور ہم آج یا خدا کے کلام میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ ایمان امید اور محبت پاروس حصول نے یہ کہا کہ یہ تینوں افضل ہیں اور ہمیں ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے ایمان امید اور محبت ایمان خدا یا سمسی پر امید ہمیشہ کی زندگی اور محبت ہمیں خدا باپ اور اس کے بیٹے خدا یا سمسی سے محبت کرنی ہے اور پھر ہمیں خدا کے لوگوں سے اور اس وقت جب ہم کرونا وائرس کی وبا میں ہیں تو ہمیں سب انسانوں کے لئے دعا کرنی ہے کیونکہ یہی انسانوں سے پیار کرنا ہے کہ جب وہ ضرورت میں ہوں تو ہم ان کی مدد کریں مسیح خدا بن سے یا پوچھا گیا نا میرا پروشی کا انہیں تو خدا بن اس سمسی نے نیک سامری کی تنسیل دی تھی تو عزیزوں ہم اپنے عرد گردہ ہمارے محول میں جو لوگ ہیں ہم ان کے لئے دعا کریں اور اگر ہم کسی طرح سے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم ضرور کریں کیونکہ یہ خدا کے پاک لامن نے ہمیں سکھایا ہے خدا بن کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو خدا بن کا فضل اس کا رحم آپ کے ساتھ ہو آئیے ہم اپنے سروں کو خدا بن کے حضور چکائیں آپ جہاں کہیں ہیں میرے ساتھ مل کر دعا کریں اور آج کے دن کے لئے اور دعا کریں خدا بن سے کہ خدا بن دنیا بھر کو پرونا وائرس سے رہائی دے اور دعا کریں جس جس سے امریکہ کے شہر میں آپ ہیں اپنے شہر کے لئے اور پھر آپ نے اسٹیٹ کے لئے اور پھر آپ نے ملک کے لئے اور ابائی وطن پاکستان کے لئے ہندوستان کے لئے اور دعا کریں تمام دنیا کے ممالک کے لئے ڈاپٹرز کے لئے نرسز کے لئے پیرامیڈٹل سٹاف کے لئے دعا کریں بیماروں کے لئے دعا کریں چاہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہیں یا کوئی اور بیماری ہے بینالتیکہ کو اپنی دعا میں یاد رکھنا اور بینالتیکہ کا ایمان ہمیشہ ہے کہ جب بھی ان کو کمر میں شدید درد ہوتی ہے تو اس کا علاج دعا ہے اور آئی ہم سب ان کے لئے دعا کریں گے کہ خدا ان کو صحت اور ان کو توانائی دے اور اسی طرح سے جو پاکستان میں مسیحی جو ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ جب وہ جب راشن تقسیم ہوتا ہے تو جو راشن تقسیم کرنے والے آتے ہیں ان کے ساتھ دسلوکی بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں ان لوگوں کے لئے دعا کرنی ہے اور ان پاسبانوں کے لئے خدا کا شکت کر رہا ہے جو آگے بڑھ کر پاکستان میں اور دنیا کے کسی حصے میں بھی اپنی خدمت کو اس طور پر بھی جو ہے وہ پورا کر رہی ہیں اور ہمیں تمام حکومتوں کے لئے دعا کرنی ہے ان تمام اداروں کے لئے دعا کرنی ہے جو اس وقت جو ہے وہ فرنٹ لائن پر ہیں آئی ہم دعا کریں خدا باب ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیری عزیم محبت کے لئے اور تیرے پیار کے لئے اور خدا منہ آج ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے کلام میں سے جانا کہ وفادار اور عقل مند خاتون کون ہے اور ہم نے تیرے کلام میں سے جانا کہ وہ جو مہنتی ہے اور جو ہمیشہ اپنے خاندان کی ضرورتوں کا خیال بکتی ہے آئی باب ہم تیسے دعا کرتے ہیں منت کرتے ہیں کہ جب پوری دنیا اور ہم سب کرونا وائرس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں اور خوف اور حیراس ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ ایک طرح سے مقیعت ہیں باب اسمالی ہم دعا کرتے ہیں کہ تو پدا دنگر اپنا فضل اور اپنا رہنکار اور جو لوگ اپنے گھروں سے کام پر پی جاتے ہیں ان کے لئے ان کے گھر کے لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں ہم ان سب لوگوں کو خدا ہم تیرے اسلامتی اور تیرے فضل تیرے پیار اور تیرے رحم کے سپرد کرتے ہیں باب اسمالی ہم اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہم خدا بندر اپنے شہر کے لئے جہاں جہاں ہم ہیں ہم ان شہروں کے لئے خدا ہم کا شکر اور تعریف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم ان شہروں کو اپنی اسلامتی میں رکھے اپنی حفاظت میں رکھے ہم اپنے گھروں کو اپنے خندانوں کو اپنے بچوں کو اپنے عسیزوں کارک کو اپنے پیاروں کو خدا ہم تیری اسلامتی کے سپرد کرتے ہیں تاکہ وہ اس وبائی مرز سے محفظ رہیں اور خدا ہم یہ وبائی مرز ان کو چھونے نہ پائے اور باب اسمالی ہم اپنے ملک حکمرانوں کو تیری اسلامتی کے سپرد کرتے ہیں اور باب اسمالی وہ دیانداری کے ساتھ اس وقت میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں پاسبانوں کے لئے دعا کرتے ہیں جو خدا ہم دنیا بھر میں تیری خدمت کرتے ہیں وہ دیانداری کے ساتھ تیری خدمت کریں کیونکہ تُو دیاندار سمجھ کر خدمت دیتا ہے ہم ان کے پاکستان کے لئے دعا کرتے ہیں جہاں بہت ساری پریشانیاں ہیں خدا ہم پریشانیوں میں تُو اپنے لوگوں کی مدد کر اور خدا ہم جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں خدا ہم پوری کر اور ہم تُو سے دعا کرتے ہیں کہ ہم خدا بندر جیسا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ہم نیکی کر کے بڑی پر غالب آئیں اگر تیرے لوگوں کے ساتھ تُو بڑی کرتا ہے تو ہم بڑی سے ان پر غالب نہ ہیں بلکہ نیکی کے ذریعے سے ہم تمام بنین اور انسان کے لئے خدا ہم تُو سے دعا کرتے ہیں ملت کرتے ہیں تمام ڈاکٹرز کے لئے دعا کرتے ہیں نرسز کے لئے دعا کرتے ہیں پیرا میڈکل سٹاف کے لئے خدا ہم ہم تُو سے دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا ہم وہ تیری حفاظت اور تیری پناہ میں رہیں اور خدا ہم ان لیمیٹوریز کے لئے جہاں یہ ٹیسٹ رنز ہوتے ہیں جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان سٹھ کو ہم خدا ہم آج پھر ایک بار تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں میڈیسن کے لئے دعا کرتے ہیں جو خدا ہم ان بیماروں کو دی جاتی ہے وہ فائدے کے لئے ہو اور باب اس مانی ہر بار چھپ وہ درد اس کے بدن میں آئی تو اس کا کامل ایمان یہ تھا یقین تھا کہ جب مجھے شفاہ دعا کے وسیلے سے ملتی ہے اور آج ہم سب اچھ کے ساتھ مل کر خدا ہم ان تُسے دعا کرتے ہیں منت کرتے ہیں کہ اس کامل کی ساری طرح تیرے بیٹے یسو کے نام میں جاتی رہے اور اسے مکمل شفاہ ملے تاکہ اس کا ایمان آؤس جارہ نسبت ہو اور وہ باہتوں کے لئے گواہی کا سبب بنے اور خدا ہم تیرے نام کی تمچید تعریف اور تیری ستائش ہو اے باپ ہم اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہم خدا ہم تیسے دعا کرتے ہیں کہ دن بھار ہمیں اپنی حفاظت میں اور اپنی سلام کی میں رکھنا خدا ہم پاکستان کے لئے دعا کرتے ہیں ہم ہندستان کے لئے دعا کرتے ہیں اور باپ اسمانی ہم ایران کے لئے دعا کرتے ہیں ہم اٹلی کے لئے دعا کرتے ہیں سپین کے لئے دعا کرتے ہیں اور بہت سارے ملکوں کے لیے جو خدا مند اس وقت اس مشکل اور پریشانی کی گھڑی میں ہیں خدا مند کے لیے سلامتی ہو تیرا ہاتھ خدا مند ان پر رہے اور وہ خدا مند اس پریشانی سے نکلے اور باپس بانی ہم دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خدا مند اس وبائی مرض کی وجہ سے اپنے پیانوں کو کھوٹ چکے ہیں انہیں خدا مند تو اتمنان دے تصدی دے کیونکہ تو اتمنان اور تصدی کا اثر چشمہ ہے آج کے دن میں خدا مند کو ہماری حفاظت لگبانی اور چپانی کرنا تیری رحمت تیری شکت اور تیرا پیان خدا مند ہم پر بنا رہے گی تیرے بیٹے خدا مند یہ سمسی کے مقدس پاک اور جلالی نام میں مان لیتے ہیں آمین عزیزوں خدا مند کی اسلامتی آپ کے ساتھ ہو خدا مند آپ کو اپنے پروں کے ساحب کے طلعے محفیوز رکھے اور میں آپ سب کو خدا کے بیٹے خدا مند یہ سمسی کے خون میں جو ہے وہ کور کر تم خدا مند کی اسلامتی آپ کے ساتھ ہو اور سعودی ایشین ہوپ چرچ اور میرے خاندان کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو محفت پر آسلام اور آپ میری دعاوں میں ہیں اور ناصر میں بلکہ چرچ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے تاکہ خدا مند کی اسلامتی آپ کے ساتھ ہو اور جیسا میں نے شروع میں کہا کہ آپ ہمیں جو ہے فیس بک پہ بھی دیکھ سکیں گے اور آپ آپ جو ہے وہ حویں جو ہے یوٹیوب کا بھی دیکھ سکیں گے مارشا میری ساتھ جو ہے وہ یوٹیوب کے یہ ویڈیو جو ہے وہ تیار کر رہی تھی اور میں ہم ریلی پراؤڈ آن مارشا شیئی اس آلویس ہیلپنگ میہا گا گلیس ہر خدا مند کی اسلامتی آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے سالت ایشین ہوپ چرچ کا اسے آپ سے جو اسکراب کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ خدا کے کلام کو وہاں سے بھی سن سکتے ہیں خدا کی اسلامتی آپ کے ساتھ ہو جہاں جہاں آپ لوگ اس وقت موجود ہیں آپ نے مجھے جوئن کیا خدا مند کی اسلامتی آپ کے ساتھ رہے خدا بیٹے خدا باب خدا بیٹے خدا روی قدس کے نام میں آمین